بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے ہی مچھلی کا سیزن شروع ہوتا ہے تو دل کرتا ہے مچھلی سے بنے رنگ برنگی کھانے کھائے جائیں بنائے جائیں فیملی کو ہش کیا جائے آج مجھے ملی ہے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک مچھلی کے کباب بنانے کی ریسپی تو سوچا اس ریسپی کو آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کیا جائے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مچھلی کی سمیل آپ کو آئے اتنے مزے کہ یہ مچھلی کے کباب بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے فروزن فش کا استعمال کیا ہے میرے پاس بائی ویٹ یہ پانچ سو گرام ہے یعنی کہ آدھا کلو میں نے بون لیس مچھلی لی ہے آپ چاہیں تو ایک کانٹے والی جیسے مشکہ مچھلی ہے وہ بھی استعمال کر کے آپ مچھلی کے کباب بنا سکتے ہیں مچھلی کو میں نے چنگس میں کاٹ لیا ہے موٹے موٹے چنگس میں کاٹا ہے اچھا جی مین چیز ہے ون ٹیبل اسپون املی املی کو آپ نے بلکل تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے آدھا گھنٹہ آپ نے پانی میں چھوڑنا ہے جب املی نرم ہو جائے تو اس طریقے سے آپ نے اس کے جو بیچ ہے نکال دینے ہیں اور یہ جو املی کا پانی ہے نا یہ ہمیں چاہیے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک فرائی پین لے لینا ہے فرائی پین میں تقریباً دو کھانے کے چمت بھر کر آپ نے تیل کے شامل کرنے ہیں وہ ایک میڈیم سائز کی پیاس لینی ہے اس کو باریک چوب کر لینا ہے آپ نے اور اس کو ہم نرم ہونے تک تیل میں فرائی کریں گے یقین کریں یہ مچھلی کے کباب جتنے بننے میں ڈیفرنٹ ہے اتنے ہی زیادہ مزیدار بھی ہیں اچھا جی پیاس نرم ہو چکی تھی تو میں نے اس میں ون ٹیبل اسپون ادھرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا تین سے چار باریک تیکھی والی ہری میرچیں باریک کاٹ کر اس میں شامل کر دی ہیں سارے مسالوں کو اکٹھا کریں گے اور جی فرائی کر لیں گے کتنا فرائی کریں گے یہاں تک کہ ادھرک اور لہسن کی جو کچھی سمیل ہے وہ ہتم نہ ہو جائیں بس اس پوائنٹ پر اب آپ نے کیا کرنا ہے مچھلی کے پیسز میں شامل کر دینا ہے ساتھ ہی ایک چھوٹا چمچ نمک کا شامل کریں گے ایک چھوٹا چمر بھر کر کٹی لال مرچ کا استعمال کریں گے آپ چاہیں تو کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں آدھر چھوٹا چمر بھر کریں گے اور یہ ہے جی املی کا پانی املی کا پانی ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ جو مچھلی کی ایک محسوس سمیل ہوتی ہے املی کا پانی اس سمیل کو ٹوٹلی ہتم کر دے گا آپ بنائیے انشاءاللہ مچھلی کی سمیل آپ کو بالکل بھی نہیں آئے گی ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے دس منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے بغیر ڈھکے پکایا ہے دس منٹ کے بعد جو مچھلی ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اور اس میں موجود پانی بھی خوشک ہو چکا ہے مچھلی کو نکال لیتے ہیں ایک الگ پلیٹ میں اور جی اس کو روم ٹمپریچر پر پنکھے کے نیچے آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹکیا کیسے بنیں گی مچھلی کی ٹکیا بنانے کے لیے کچھ تو ایسا چاہیے دے سکیں کباب کی شیپ دے سکیں تو میں نے دو درمیانے سائز کے آلو لے کر وائل کر کے میں نے ان کو میش کر لیا ہے یہ جو میش کیے ہوئے آلو ہے نا یہ ہماری مدد کریں گے مچھلی کوئی کباب بنانے میں اچھا جی ساری چیزوں کو ون بائی ون ہم ایک بال میں شفٹ کریں گے آلو ڈال دیے ساتھ ہی ہم نے مچھلی شامل کر دی ہے اور جی مزید کچھ مسالے ایڈ کریں گے ہم نے یہاں پر لیا ہے آدھا کپ بریڈ کرم بریڈ کرم اب کیا کام کرے گا دیکھیں مچھلی کے کباب میں اگر کوئی نمی موجود ہوئی تو یہ بریڈ کرم وہ نمی اپنے اندر جسپ کر لے گا اس سے کیا ہوگا جب ہم ٹکیا کو فرائے کریں گے تو ٹکیا ہماری نرم نہیں پڑے گی بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی ایک چھوٹا چمٹ بھونا کٹا زیرہ ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی میں شامل کر دی ہیں تھوڑے سی بری کٹے ہوئے دھنیا کے پتے اور تھوڑے سی پودینے کے پتے شامل کر دیں گے اس کے بعد بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں آدھا انڈا استعمال کریں گے ایک انڈے کو پھینٹ لیجئے گا آدھا انڈا آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ دیکھیں مکس کرنے کے بعد کہ آپ کو جو مسالہ ہے بیٹر ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس میں مزید وہ جو آدھا انڈا بچہ ہے نا وہ شامل کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ٹکیا بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہاتھوں سے ہاتھوں کو تیل سے گریز کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے کٹلٹ کی شیپ دینی ہے بہت آسانی سے یہ بن جانے والے لیکن بہت ہی مزیدار ڈیفرنٹ طریقے کے یہ کباب بن کر انشاءاللہ تیار ہوں گے یہ سارے کباب ہم نے بنا کر ایک ساتھی ڈش میں رکھ لیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک فرائی پن لینا ہے اور بلکل تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے زیادہ تیل میں آپ نے ان کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہم نے ان ٹکیا کو شیلو فرائی کرنا ہے جب نیچے والی سائٹ ٹوٹلی براؤن ہو جائے پھر آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے تو کیسے لگے آج آپ کو یہ مچھلی کے کباب بنانے کی ریسیپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا